آج کا ویڈیو فل آف ارگنیزیشن ہیکس اس کے ساتھ ساتھ لائف ایکس اور کلیننگ ٹپس اینڈ ٹرکس ایسی جو آپ کے کاموں کو بہت زیادہ آسان کرنے والی ہیں تو ویڈیو کو اس کے بلکل بھی نہیں کرنا فل ووچ کرنا ہے اپنے اپنے نام بھی سننے ہیں کومنٹ میں یہ گرین ہارٹ ٹائپ کر کے مجھے بتانا ہے آپ نے اپنا نام سنا یا نہیں سنا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ٹپ نمبر ون کے ساتھ ہیلو گائز ونس اگین ویلکم بیک ٹو می چینل آرگنیزیشن کے جتنے بھی آئیڈیاز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بلکل سمپل ہیں کیونکہ سب روزے میں ہوتے ہیں اتنا زیادہ کسی کے بھی ٹائم نہیں ہوتا تو آج میں آپ کے ساتھ سمپل سے آرگنیزر شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو بوٹیلز لے لی ہیں جو آلڈی بلک کلر کی ہیں مجھے اس کے اوپر کلر کوئی بھی نہیں کرنا اور اس کو میں نے کچھ اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے آپ ان کو لمبی چھوٹی خود اپنے اکارڈنگ کٹ کر سکتے ہیں دونوں کو میں نے ایکول سائز میں کٹ کیا ہے اور ان دونوں کو کٹنگ کرنے کے بعد میں نے لے لیا ہے ڈبل ٹیپ اور ان دونوں کو میں کچھ اس طرح سے جوڑ دوں گی آپ چاہیں تو ان کو الگ الگ سنگل بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ماسکنگ ٹیپ کا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس ماسکنگ ٹیپ نہیں ہے تو آپ کوئی اور سکوچ ٹیپ یوز کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے اس کو دیکھیں ایجز کو سموتھ کر لیا تھا تاکہ آپ کے ہاتھوں میں یہ بالکل بھی نہ لگے ماسکنگ ٹیپ میں نے اوپر کی سائیڈ اور بیس کی ایریا دونوں میں کچھ اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے اور اس کے بعد پرمنٹ مارکر میں نے لے لی ہے جو ہے بلیک کلر کی اور میں نے اس کے اوپر ڈوٹس ڈوٹس اس طرح سے لگا دیے ہیں اور یہ آپ کی اپنی چوائے سے آپ کون سا ڈیزائن اس کے اوپر ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کچھ زگزگ کر کے اس طرح کا ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اور جی یہ لیجئے جی ریڈی ہو گیا ہے ہمارے پاس ایک سپون ارگنائزر اس کے نیچے دیکھیں میں نے ہول سپی کر لیا ہے تاکہ پانی ڈرین ہو جائے اور دیکھیں بہترین قسم کا ایک ارگنائزر ریڈی ہو گیا ہے کچھ منٹس میں ہی آپ چاہیں تو اس کو اپنے ریسک پہ بھی ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں پین ہولڈر کی طرح اگر آپ چاہیں تو کچھن میں یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو ریکویسٹ پہ بنایا ہے اور ایک اور ارگنائزر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک بوٹیل لے لی ہے جو ہے لوشن کی اس کے اوپر میں نے ایک شیپ ڈراؤ کر لی ہے اور یہ شیپ وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں آپ اپنے اکورڈنگ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کا میں پمپ نکالوں گی پمپ کو بھی میں یوز کروں گی اس بوٹیل کی کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہوگا جس کو میں یوز نہیں کروں گی پمپ کو میں نے واش کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک شیپ ڈراؤ کی ہے بالکل اسی میتھرڈ کے ساتھ شیپ ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اس کے اوپر مزید بیوٹیفل بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ٹیپ کا استعمال کیا ہے جو پیکنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتا رہتا اس طرح سے آپ اگر چاہیں تو اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں ایس ایس اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جو چیز ہم بناتے ہیں نا تھوڑی سی اگر افرٹ لگا کے اس کو تھوڑا سا بہترین بنائے نا تو اور اچھی لگتی ہے بس اس طرح سے ٹیپ لگانے کے بعد اس ٹیپ کے اوپر میں نے ایک ڈراؤ کی ہے ڈیزائن اس کو میں بنا دوں گی وہ بھی پرمنٹ مارکر کے ساتھ ڈیزائن آپ اپنے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں میں نے ڈیزائن کی اتنی زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے میں نے پرمنٹ مارکر یوز کی ہے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارے پاس ایک اور سپون اورگنائزر جس میں ہم اپنے بڑے سپونز کو اورگنائز کر کے کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈریسنگ ٹیبل میں بروش وغیرہ اورگنائز کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے کاؤنٹر ٹاپ پیس پیس نہیں ہے تو اس کو آپ ہینگ بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اور اس کا جو ماؤت پارٹ ہے اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو تھوڑا بہت کٹ کر کے اس کی ایجز کو کر دیں گے سموتھ اور یہ بن جائے گا ہمارے پاس ایک سپنج اورگنائزر جس میں ہم اپنے گیلے سپنج کو رکھ سکتے ہیں اس کے اندر آلیڈی ہول ہے تو پانی سارا ڈرپ ہو کے نیچے گر جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس بوٹیل کا ہم کوئی بھی پارٹ زائع نہیں کرنے والے تو اب رہ گیا ہے یہ پمپ اس کو بھی ہم کریں گے ری یوز اور یہ لوشن کی بوٹیل ہے واش روم وغیرہ میں بلکل بھی یوز نہیں ہوئی ہے یہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھی ہوتی ہے تو ہم اس کو کچن میں آرام سے یوز کر سکتے ہیں نہ اس میں کوئی ڈیٹرجنٹ ہے کچھ بھی نہیں یہ لوشن تھا اچھے سے میں نے اس کو واش کر لیے اور کوالیٹی بھی اس کی بڑی اچھی ہے ایک میں نے جار لے لی تھی اس کی یہ لیڈ ہے اس کے اندر میں نے سوراخ کر لیا ہے کچھ اس طرح سے اور یہ جو پمپ ہے نا اس کے اندر ڈال کے ایک ہم فکس کر دیں گے ہمارے گھر پہ اس طرح کی جو دیسی ہنی ہوتی ہے نا جو گاؤں میں ملتی ہے درختوں پر نکلیوی وہ یوز ہوتی ہے اکثر اس طرح کی بوٹیلز میں آتی ہے تو اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے اور جب بوٹیل کے اندر ہوتی ہے نا تو چپ چپ ہوتا ہے تو میں نے اس طرح کا ڈسپینسر ریڈی کر لیا ہے ایک میں ایک اور ٹپ آپ کو دے دوں اس طرح سے جب ہنی نہ نکلے تو کوئی بھی بول لے لیں اس میں آپ بوٹیل کو الٹا کر کے رکھیں ہنی جتنی بھی ہوگی آرام سے نکل آئے گی تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے بول کو چیک کیجئے گا اور اب آپ دیکھیں ڈسپینسر کتنا ہے کہ یوسفل ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں تھوڑی سی جہنی نکلے گی اور بلکل بھی ادھر ادھر نہیں جائے گی اور نہ ہی خراب ہوگا مجھے پیسنلی یہ ایڈیا بہت زیادہ پسند آیا ہے چاہے جتنی بھی ہنی کی کوالٹی اچھی ہو بوٹیل جار میں رکھی ہو اسٹکی ہو جاتی ہے ہاتھوں پہ لگتی ہے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور بس اس کو میں الفی کے ساتھ اس طرح سے سیل کروں گی اور آپ نے خود دیکھا ہوگا الفی بلکل بھی میں نے پن نہیں یوز کی کیونکہ میں نے اس کے اندر آئل کو تھوڑا سا یوز کیا تھا تو اس کو یوز کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کا ہول ہے نا بار بار بلوک نہیں ہوتا الفی کی وجہ سے فیسٹیول سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا ہے جوتے ہو گئے ہمارے جب نئے آتے ہیں تو ہمیں بڑا کاٹتے ہیں خاص طور پر جو پمپس ہوتے ہیں ہمارے وہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سینیٹری نیپکن لے لیں اور اس طرح سے جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے جوتا آپ کو چوب رہا ہے آپ لگا دیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ جینٹس کا شو دکھا رہی ہوں آپ اس کو اپنے پمپس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لگا دیں اور اگر آپ چاہیں جو ہارے کھلے موں کے جو شوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ٹپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اگر ہم نے سینیٹری نیپکن لگا ہے تو دکھ جائے گا تو اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ ٹیپ لے لیں یا بیسٹ ہے آپ کے پاس ماسکنگ ٹیپ ہے تو ماسکنگ ٹیپ آپ لگا دیں جہاں پر بھی آپ کا جوتا آپ کو کاٹنے کو آ رہا ہے وہاں پر آپ اس کو لگائیں اور بس پرابلم آپ کی ہو جائے گی آئیڈیا اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا آج کل فیسٹیول سیزن ہے ہم اس طرح سے افتاری میں یا تو ڈائننگ ٹیبل کو جب سیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر لائننگ لگاتے ہیں یا تو کبھی سنگل بیر شیٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سا پرنٹ ہے تو تو یہاں پر میں نے سنگل بیر شیٹی لگائی ہوئی ہے جو تھوڑی سی ڈائننگ ٹیبل سے لمبی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس طرح سے اس کے دونوں جو کورنرز ہیں نا ان میں اٹھا کے اور اس کا سینٹر نکال دینا چاہیے سینٹر نکالنے کے بعد اس طرح سے زگزگ کرتے ہوئے آپ کو ایک پوزیشن پہ لے کر آنا ہے اور ادھر آپ کو ایک ربر بینڈ لگا دینا ہے اگر آپ کی شیٹ دو سائٹ سے لمبی ہے تو آپ ڈائننگ ٹیبل کے دونوں سائٹ پہ اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ کی شیٹ چاروں سائٹ سے لمبی ہے نا تو چاروں سائٹ پہ اس طرح سے کر کے آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ تھوڑا سا اس کو کھول دیں اس طرح سے یہاں پر ایک فلاور بن جائے گا اور جو دکھنے میں بہتی بیوٹی فل لگے گا آپ کے ڈائننگ ٹیبل کی لک کی چینج ہو جائے گی آنے والے مہمانوں کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنی سگھڑ ہیں آپ نے کتنی اچھی طرح سے اپنے گھر کو مینٹین رکھا ہوا اسے ایک سنگل بیر شیٹ کے ساتھ بھی ہم اپنے ڈائننگ ٹیبل کی لک چینج کر سکتے ہیں اور جو مہنگے اس کے کور ساتھ ہیں وہ بھی لینے کی کوئی ضرورتی نہیں پڑتی آئی ہوپ آئیڈیا پسند آیا ہوگا نیکسٹ آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہیں اس میں آج ہم کلین کریں گے اس بکیٹ کو جو واشیوں میں ہوتی ہے ہارڈ وارٹر کے اس کے اوپر اسٹینس ہو جاتے ہیں ہم اس کو اکثر نگلیکٹ کر دیتے ہیں کلین کرنے کے لیے دیکھیں اس طرح سے سب سے پہلے تو میں نے گلاوز ڈال دیے ہیں اور جب بھی آپ کلیننگ کریں گلاوز لازمی پہنا کریں اس سے آپ کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے اور ایک میں نے پیسٹ ریڈی کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسٹیل وول لے لی ہے پرانی جو ہم کچن میں یوز کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہی میں یوز کرتی ہوں واش رومز میں اور اس طرح سے پیسٹ کے ساتھ اسٹیل وول کے ساتھ اس بکیٹ کو ہم کلین کریں گے اندر باہر ساری کی ساری سائٹس اور دیکھیں پیسٹ کی تھکنیس اور کتنی اچھی طرح سے یہ بن گئی ہے اس کے اندر جو مگ رکھا ہوئے اس کو بھی ہم بلکل اسی میتھڈ کے ساتھ کریں گے کلین اور گلاوز کے اوپر بعد میں نے اس طرح سے ربر بین لگائی تھی کیونکہ جب میں کام کر رہی تھی یہ بار بار اتر رہے تھے اور بس اس طرح سے یہ ساری میں کلین کروں گی اگر آپ کی بکیٹ بہت زیادہ گندی ہے تو آپ یہ مکسچر اس کے اوپر لگا کے کچھ دیر کی ریس دے دیں میں نے بس اس کے اوپر لگا دیا تھا اس طرح سے لگانے سے اور سکربنگ کرنے سے بھی یہ کلین ہو جائے گی آج میں تھینکیو کہوں گی ابتسام کریٹیو پاور کنجن نیل زویا سعید کچن ہیکس اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو نام لے کر میں تھینکیو کہوں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے گا اور اس طرح سے میں نے یہ ساری بکیٹ کر دی ہے کلین باہر کی سائیڈ بھی دیکھیں کچھ اس طرح سے بس جسٹ میں نے اس کو تھوڑا سا ہی رب کیا ہے اور یہ سارے جتنے بھی سٹینز تھے سارے نکل جائیں گے بلکل بھی زیادہ محنت نہیں لگے گی اور اس طرح سے بس میں نے ساف پانی کے ساتھ اس کو واش کر لیا ہے اور آپ بکیٹ کو چیک کر سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ کلین ہو گئی ہے یہ مگ بھی بلکل ساف ہو گیا ہے اور بلکل تھوڑی سی محنت کے ساتھ نہ مجھے کوئی زیادہ ربنگ کرنی پڑی نہ اسکربنگ کرنی پڑی اور بس میری یہ بکیٹ ہو گئی ہے کلین اور اب میں بتا دیتی ہوں اس کی جو پیسٹ بنائی تھی اس میں کون سے میں نے انگریڈنٹ شامل کیے تھے اس میں میں نے کوئی بھی خاص ایسے انگریڈنٹ نہیں شامل کیے ہارپک جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایڈ کیا تھا بیکنگ سوڈا جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہوتا ہے اس کو میں نے ایڈ کر کے ایک پیسٹ بنائی اور اس کے اوپر میں نے کر لیا اس طرح سے یہ بکیٹ ہو گئی جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے آئیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھانکس ووچنگ ٹیک کیئر ان بابائی